وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ دے نظر رکھتے ہوئے کہ امالہ جو ہے یہ ناپسان ہے امالہ کیا ہے ناپسان ہے امالہ ناپسان ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ تفخیم کے ساتھ کیا ہوا ہے اترا ہے تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ قرآن اکرام نے جواب دیئے ہیں لیکن جو مدلل جواب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مدلل جواب یہ ہے کہ تفخیم پہلے تو سمجھنا ہے کیسے کہتے کسے ہیں تفخیم کہتے ہیں کہ وسط کلمات کے حروف کو مختلف فی جہو میں ازمہ اور کسرہ کی حرکت دی جائے یعنی بعض ایسے کلمات ہیں جن کے درمیان کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے تو وسط والا جو درمیان والی کلمہ ہے اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے متحرک کر دینا ہے یعنی حرکت دے دینا ہے زمہ اور کسرہ کی اس کو ساکن نہیں پڑنا ہے اس کو کیا کرنا ہے تفخیم کے ساتھ پڑنا ہے اسے کہتے ہیں تفخیم تفخیم کے ساتھ قرآن اترا ہے تفخیم کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ تفخیم کے ساتھ قرآن اترا ہے اور امالہ نہیں پسند کرتے اطراز کیا کہ قرآن تو تفخیم کے ساتھ اترا ہے امالہ جو ہے وہ ایک ناپسند چیز ہے تو اس لیے امالہ جو ہے وہ تفخیم پر یہ حدیث کے مطابق نہیں اترتا تو اس کا جواب جو یہ دیا ہے علماء قرآن اکرام نے کہ جو تفخیم ہے وہ کہتے ہیں وست کلمات کے حروف کو مختلف ہی جبوں میں زمہ اور قصرہ کی حرکت دینا یعنی درمیان ورا کلمہ جو ہے وہ اگر ساکن ہے تو اس کو کیا کر دینا متحرک پڑنا یہ کیا ہے تفخیم ہے یعنی ساکن نہ کیا جائے اس کو حرکت متحرک کر کے کیا کیا جائے پڑھا جائے تو یہ کیا ہے تفخیم ہے یعنی تفخیم کے ساتھ کیا کیا جائے پڑھا جائے امالہ جو ہے وہ نہ کیا جائے ٹھیک ہے جب امالہ کریں گے تو اس میں ظاہر ہے جب علف کو یا کی طرف مائی کریں گے یا جو ہے وہ یا علف کی طرف جو ہے وہ مائز زیادہ ہوگا میلان زیادہ ہوگا مالہ صغرہ ہو یا مالہ کبرہ ہو تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا ہوگا تفخیم ختم ہو جائے گی تفخیم ختم ہونے کی وجہ سے پھر امالہ کو کیا گیا نابزند گیا حضرت سیئلہ ابن عباس رضی اللہ تعالی وہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول جو ہے تلفظ اور تفخیم کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے تو لہذا کیا کرے گے تفخیم کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے جس طرح کہ الجمعہ ہے ٹھیک ہے تو بہت اکثر جمعہ جمعہ کہتے ہیں جمعہ جمعہ یعنی مین کو ساکن جب جمعہ پڑھیں گے تو یہ کیا ہے تفخیم ہے قرآن کو تلفظ کے ساتھ کیا کریں گے پڑھیں گے اور جمعہ نہیں پڑھیں گے جمعہ اس طرح جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ یعنی ساکن کو کیا کر دیں گے مطارق تو یہ کیا ہے تفخیم ہے تفخیم کے ساتھ ہی کیا کریں گے اس کو پڑھیں گے قرآن تفخیم کے ساتھ اترا ہے لیکن امام دانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ یہاں پہ ایک اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے وہ مرفوع عنہ روایت ہے کہ قرآن جو ہے وہ تفخیم کے ساتھ کیا ہوا ہے اترا ہے اس کا نزول جو ہے وہ تفخیم کے ساتھ ہوا ہے اس طرح ایک اور روایت میں محمد بن مقاتل جو ہیں وہ حضرت عمار سے روایت کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تفخیم کے ساتھ کیا ہوا ہے اترا ہے تو اس کو تفخیم کے ساتھ کیا کریں گے پڑھیں گے جس طرح کہ عذرن نظرن کو عذورن نظورن کیا کریں گے پڑھیں گے تو یہ ساری روایتیں اگر سامنے رکھیں تو امام دانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلاخر یہی ہے کہ بہتر یہی ہے اولا یہ ہے کہ اس کو کیا کیا جائے حرکت دے کر پڑھا جائے جس طرح کہ عیش راتہ ہے عیش راتہ ایام تو عیشہ راتہ ایام پڑھتے ہیں احجاز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں تفخیم کے ساتھ کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں تلفز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں یعنی عیش راتہ ہے تو عیشہ راتہ کو عیشی راتہ کیا کرتے ہیں یعنی کسرہ دے کر کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو محترم ناظرین اکرام و طلبائی اکرام یہ جو اعتراض ہے نا یہ اعتراض کا جواب تو یہی ہے مدلل کے تفخیم کے ساتھ ہی کیا کیا جائے پڑھا جائے یعنی اولا اور بہتر یہی ہیں یعنی جو قرآن اور جو بعض علماء ہیں جنہوں نے امالہ کو ناپسند کیا ہے وہ امالہ کو ناپسند کرنے کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن تو تفخیم کے ساتھ اترا ہے ریاضہ اس کو تلفظ اور تفخیم کے ساتھ ہی کیا کیا جائے پڑھا جائے ٹیڑا ٹوڑا کر کےنا پڑھا جائے ٹھیک ہے جس طرح ہےń اس کو اسی حرکت کے ساتھ کیا کرتا؟ کر کے مطاور کر کے پڑھا جائے یعنی اس کو ٹیڑا کر کےنا پڑھا جائے تو جو ٹیڑا کرتے ہیں وہ امالہ ہے اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر امالہ نہیں کریں گے تو وہ تفخیم ہے اس لیے وہ یہ دلیل دے کر کیا کرتے ہیں پیش کرتے ہیں تو امام دانکہ احمد اللہ نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ تفخیم کے ساتھ ہی پڑھیں لیکن اگر جو ہے وہ کہیں امالہ کیا جا رہا ہے تو امالہ جو ہے وہ ظاہر ہے امالہ جب کریں گے وہ تو ٹیڑا عام لوگوں کی نظر میں ہوگا لیکن قرار میں اگر آپ امالہ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک اپنے حسن کا کیا کر رہا ہوتا ہے اضافہ کر رہا ہوتا ہے یعنی تطبیق جو ہے وہ ہم نے دونوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنی ہے حدیث کے اندر اور قرار کی جو ادائیگی ہے اس کے اندر قرار اکرام نے جو امالہ کی جو تشریقی ہے اس میں کیا کریں گے تطبیق پیدا کریں گے کہ اولہ جو ہے وہ تفخیم ہے لیکن اگر امالہ کر لیے تو یہ کیا ہے جائز ہے بہتر ہے حسن ہے علاوہ کا اس میں کوئی غرج نہیں ہے مہترم ناظرین اکرام کو طلبہ اکرام یہ تھی تفصیل فتحہ اور امالہ کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اندر قرار الثلاثہ قرار الثلاثہ کے نزدیک یہ جو تفصیل تھی فتحہ اور امالہ کی یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں رکھ دی ہیں اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے نوٹ کر لینا ہے ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ قرارات کے جو طلبہ ہیں ان کے لیے کیا رہے مفید مند ثابت رہے اب مجھے نجیز کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیے اگلی لیسن میں میری اور آپ کے ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکہ